اسلام علیکم فرین کیسے آپ لوگ سب تو آج ہم نے ہی بنائی ہے بیبی ٹاپ تو اس کے نئے جو ہم نے کپڑا ہیس کیا تھا وہ لی لن فیبرک تھا اور جو اس کا پلین فیبرک ہے یوک میں جو لگا ہوا ہے وہ لن فیبرک تھا تو اس کی کٹنگ کرتے ہیں اب ہم تو ہم نے جو یوک کے نئے سب سے پہلے ایک پیس لیا ہے یہ ٹین انچ ویرد ہے اور ٹین ہی انچ اس کی لیند ہے اور یہ ٹری فور یئر بیبی کے سائز کا ہے یہ میں نے دو پیس لیا ہے پہلے ہم ایک ہی یوک کی کٹنگ کر دیں گے اور دوسرے کو ہم لائننگ کی یوز کریں گے تو فائف فائف انچز پہ میں آل راؤنڈ اس پہ مارک کر لوں گی سب طرف میں اس کے فائف انچز کا ہی سارے میں اس کے فائف انچز پہ ہی مارک کرنے ہیں راؤنڈ شیب میں اس طریقے سے گولڈ راؤنڈ آپ نے اپنے نوک کے اوپر انچ ٹیپ رکھے اس کو گھماتے ہوئے فائف انچز پہ آپ نے سارے نشان لگا لینا ہے اور اس طریقے سے ہم نے راؤنڈ کو کٹنگ کر لینا ہے اب ہم نے ٹو انچ کی اس کی نیک کی کٹنگ کرنی ہے تو پیک اور فرنٹ ہم دونوں کو سیم لینا ہے اور جس طریقے سے ہم نے یہ راؤنڈ میں کٹنگ کیے سیم اسی طریقے سے ہم نے نیک میں بھی نشان لگانا ہے ٹو ٹو انچز کے تو اس طریقے سے نشان لگا کے یہ ہمارا گولڈ نیک ہمارا پرڈی ہو جائے گا تو ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے اب ہم نے بیک پہ ایک کٹ لگا لیا ہے جو ہم ادھر بٹن لگائیں گے تاکہ ہمارے بچی کے سر میں آسانی سے یہ جا سکے تو یہ ہمارا کٹ چکا ہے اب ہم نے ایک اور فیبرک لے کے اور اس کے پر سیم اسی طریقے سے کٹنگ کر لینا ہے اور ان کے سائٹوں کی ہم نے سلائل لگا لینا ہے اور سلائل لگانا ہے یہاں سے ہم نے کھولنا ہے اس کو سیدھا کرنا ہے اب ہم نیچے جو پلٹ پ پارڈ ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ میں نے 17 انچز لینا ہے اور جو اس کی ورت لینا وہ میں نے 32 انچز لینا ہے اور یہ دو پیسیز ہیں یعنی 32 انچز کے دو پیس ہے تو یہ میں نے فور ٹوڑ کیا ہوا ہے تو اس لیے یہ ایک طرف کی 17 انچز ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سینٹر میں ہم نے ٹو انچ کا ایک مار کرنا ہے اور اس کو اس طریقے سے ہم نے آڑا کٹنگ کر لینا ہے تو یہ ہمارا کٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی آرمول کی کٹنگ کرنی ہے تو ہم نے ورت میں اس کا نشان لینا ہے ون پوائنٹ فائف انچز اور لیندھ میں بھی ہم نے ون پوائنٹ فائف انچز کا نشان لگانا ہے اب ہم نے سلپس کی فرل ہے وہ تیار کرنی ہے تو سلپس کی جو فرل ہے وہ میں نے ٹھائٹی ٹو انچز ویٹ لیتی اور فائف انچز اس کی لیندھ لیتی آپ کے پاس اگر کپڑا کم ہے تو آپ اس کے اندر ففٹین انچز بھی لے سکتے ہیں ٹائنٹین انچز بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے سائز کے اکاوڈنگ ہے کہ آپ کو اس میں کتنی پلیٹس دالنی ہے تو یہ میں نے اس طریقے سے اس پہ نشان لگا لیا ہے اور آپ نے سیمپل اس کو ایسے رکھ کے اور کٹنگ کر لینی ہے سلپس کی بھی اور جو ہمارا پلیٹس پارڈ ہے اس کی بھی یہ سب سے حسان کٹنگ ہے تو یہ ہم نے ایسے رکھ کے اس کو اسٹیچ کرنا ہے جو ہماری ٹکون سائی ٹکٹی میں ہے ہم نے دونوں کو آپس میں جوائن کرنا ہے تو یہ ہمارا کٹنگ ہو چکا ہے اب ہم نے جو ہمارا یوک ہے ہم نے اس کی سلائی لگا لینی ہے دونوں طرف سے دونوں طرف کی ہم نے سلائی لگا لی ہے اب ہم نے اس میں سمال کٹس لگانے ہیں نیک کی طرف سے اور اس کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے جب یہ ہمارا سیدھا ہو جائے گا تو ہم نے اس کو آئرن کر لینا ہے تو آئرن سے ایسے اس کی سٹیچ ہو جائیں گی تو ہم نے دونوں طرف جو کٹ چھوڑے ہوئے تھے وہاں پہ ہم نے ایک کپڑا لے کے اور اس کو بٹن ٹیک بنا لینا ہے ایک کو ہم نے ہفی انچز باہر رکھنا ہے اور ایک کو ہم نے پورا فول کر کے ایک دوسرے کے اوپر ہم نے اس طریقے سے سٹیچ لگا لینی ہے اب ہم نے کیا کرنا دیکھیں یہاں سے ہم نے دیکھنا ہے تھری انچز کا ایک مارک لگانا ہے یہ ہم نے جو سلفز رکھی ہیں یہ یہاں تک ہم نے اپنی سلفز لگانی ہے آگے چل کے آپ کو اس کو ایزی لی ساما جا جائے کہ دیکھیں یہ تھری انچز کی ہم نے دونوں طرف سے لگا لی ہیں اب جو ہمارا یوک والا پارٹ ہے وہ ان نشان تک آئے اور جو ہم نے یہ مارک کرنا یہ ہم نے جو سلفز کی ہم فرل دیں گے وہ یہاں تک آپ نے جوڑ لینا ہے یہ جوڑ ہم لگائیں گے یہ جو ہم نے تھری انچز پہ نشان لگائیں یہ جوڑ یہاں پہ آنے چاہیے آپ کے آگے پیچھے نہ ہو اور نہ یوک کا جو ہماری پلیٹیں گھوم جائیں گی تو یہ ہم نے چاروں سائیڈز اس کی سلائے لگا لینی ہے موسیقی 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 ہم نے اس کی جوائن کر لی ہیں اب ہم اس میں سب میں پلیٹ دال دیں گے بس ہم نے اس کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے سلائی بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے جو ہم نے یہ جوڑ لگائیں پور سائیڈز اور دو یوک میں ہم نے تھری انچز کا جو نشان لگائیا ہے یہ سلیپس کے جو جوڑ ہیں یہ یہاں تک آئے امید ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگا اگر کچھ نہیں سمجھا ہے تو آپ کمنٹ بوک میں لازمی پوچھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے سب اس میں پلیٹ دال دی ہیں تقریباً بیس انچز کی میں نے اس میں پلیٹ دالی ہیں اب یہ جو ہم نے نشان لگائے نا تھری انچز کے تو یہ میں آپ کو بار بار بول لیوں کہ یہ جوڑ جو ہم نے لگائے میں ہیں جوائنٹ جو لگائے ہیں سلیپس کے یہ لازمی سے اسی جوڑ پہ آنے چاہیے ہیں تو ہم نے بیک پہ پہلے ایک نشان لگا لیا اور جہاں سے ہم انہیں بٹن ٹیک بنائی تھی اس جگہ سے رکھ کے ہم نے اس کو اسکیچ کر لینا ہے تو تھوڑی سی یہاں پہ میں سپیڈ تیز کر رہی ہوں لیکن آپ نے نشان کا دھیان رکھنا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو پھر بھی ایک جگہ سلو کر کے بتا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا نشان تھا اور یہ ہماری سلیپس کا نشان تھا تو یہ اس طریقے سے آپ نے رکھنا ہے کہ دونوں نشان اسی جوڑ پہ آنے چاہیے ہیں اب ہم اس پہ یہ لیس اٹیج کر لیں گے یوک کے اوپر آل سائیڈیز مطلب راؤن میں پوری ہم اس کو یہ لیس لگا دیں گے اور یہی لیس ہم نے اس کو سلیپس پہ بھی لگانی ہے تو یہ ہماری راؤن پہ لیس لگ گئی ہے اب ہم نے یہی سلیپس پہ لگانی ہے یہی والی لیس تو دونوں سائٹس پہ ہم یہ لیس لگا لیں گے تو ہم نے یہ لگا دی ہے لیس اب ہم نے جو نیچے والے ہماری ٹاپس لائی ہوتی ہے ٹاپ سٹیچ ہم نے وہ لگانی ہے ٹاپ سٹیچ دونوں طرف سے ہم لگا لیں گے اب جو ہم نے پیچھے جوڑ چھوڑا تھا بٹن کے لیے ہم نے یہاں پہ ٹیچ بٹن لگا لینا آپ اس میں اوپ بھی لگا سکتے ہیں اور کاج بٹن بھی کروا سکتے ہیں یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کی سائیڈوں کی سلائی لگانی ہے تو یہ جو سلوپس کے سائیڈ تھی وہاں سے ہم نے اس کو پکڑنا ہے اور ایک سٹیچ ہم نے یہاں سے یہاں تک لگا لینی ہے دونوں طرف سے ہم نے یہ سٹیچ لگا لینی ہے تو اس کی کوئی ٹائم نہیں لگتا یہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے یا بیس منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے تو ہمارا کچھ یہ فائنل لپ تھا ٹاپ کا تو میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے پلیز سبسکرائب کمنڈ لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ